جملہ تو آپ نے کرکٹ میں اکثر ہی سن رکھا ہوگا اچھی پفارمرز ایکسپیرینٹ خلاڑیوں سے نہیں بلکہ اچھے مائنڈ سیٹ اور پوزیٹیو اپروی سے ہی آتی ہے پاندرہ سنبر کی شاب بھی جب چیف سیلیکٹر محمد وسیم کی جانب سے ٹی ٹوانڈ ورڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان ہوا تو کرکٹ ذہن ہو یہ سابق کرکٹر سبے کی توپوں بندوقوں اور شرمیوں کے موں چیف سیلیکٹر وسیم اور کپتان بابر آزم کی جانب ہی ہو رہی ہے کیونکہ ورڈ کپ جانے والے سکوار میں آپ کو ایشیا کپ سکوار کی جلک نظر آتی ہے اسی لیے تو ان دنوں سوشل میڈیا پر بھی آپ کو ایک ہی شور ہوتا ہوا سنائی دے گا کہ بابر آزم میرٹ پر نہیں بلکہ اپنے دوستوں کی ٹیم بنواتے ہیں اسی سوش کو لے کر ان پر تنقید کو سواب کا کام سمجھتے ہوئے بابر کے اپنوں نے بھی پرائیوں سے بڑھ کر اس میں حصہ ڈالا ہے اور کزن کامرہ نے اکمن بھی بولے بابر آزم نے ایک واپی دوستی یاری والی ٹیم سیلیکٹ کروا لی ہے اس سے پہلے بھی ایشیا کا فائنل سرلنکا سے ہار نے پرشوے ملک لے تنزیہ ٹویڈ کر کے ایسا یہ کچھ بولا تھا جب تک ہم سیلیکشن لائک اور ڈسلائک کی بنیاد پر کرتے رہیں گے تو رزل بھی آپ کے سامنے ایسے ہی آئیں گے کیونکہ اللہ پاک تو صرف ایمان دھروں کا ساتھ ہی دیتا ہے تو تب بھی کامرہ نے ان کو رپلائی کرتے ہوئے کہا تھا ملک صاحب اتنا سچ نہ بولیں جبکہ سابق کریٹر فیصل اقبال بھی سوشل میڈیا کے اس لفظی جنگ میں کونٹ پڑے اور انہوں نے بھی کہا ملک صاحب کیا آپ کی کپتانے میں دوستی کی وجہ سے کئی کھلاڑیوں کے کیریئر تباہ نہیں ہوئے بے شک اللہ تو سب کا ہی ساتھ دیتا ہے ایشیا کا فائنل میں بھی پاکستان کا میڈل آرڈ فیل کیا ہوا سوشل میڈیا پر تو شائع کی شوئے ملک کو ٹی ٹونٹی ورڈ کاف سکوارڈ میں شامل کرو شوئے ملک کو شامل کرو حالانکہ ان کے ٹی ٹونٹی کیریئر سٹیکس کو دیکھا جائے تو اسیلین گراؤنڈ پر ان کا سرائک ریٹ ہو یا ایوریج انتہائی ناکس ہے ملک کا سرائک ریٹ تو اسیلین بگ بیش لیگ انٹرنیشن ٹی ٹونٹی دونوں میں ہی ایک سنوں کے قریب ہے اور ایوریج چودہ کے قریب تو فینس تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں کیونکہ بھائی یہ ورڈ کپ دبائی میں نہیں بلکہ اسیلیا میں ہے اور ایسے ریکارڈ کے ساتھ اگر آپ ان کو اسیلیا لے کر جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے فائدے کی وجہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے اس کے برکس میڈل آرڈر میں ان کی جگہ جانے والے افتخار کی ایوریج اور سیلیا میں اور سٹائک ریٹ ایک سوٹ چاس ہے اگر ہم بات کریں ہمارے لور آرڈر بیرسمن آصف علی جن کے بارے میں یہ رائے تو دی جاتی ہے وہ تو پرفارم ہی نہیں کرتی تو آکھو پت ہے پچھلی ساتھ سے آٹھ ہننگز میں رنس چیز کرتے ہوئی تین چار ہننگز تو ایسی تھی جن میں انہوں نے پاکستان کو میچ جتوا دی پھر چاہے وہ دوزار اکیس کا ورلڈ کپ ہو جہاں نیوزلینڈ کے خلاف دوزار پچیس کے سٹائک ریٹ سے ستائیس رنس کی وینچ میننگ ماری تھی یا پھر ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف آور میں چار چھکے مار کر پاکستان کو جتوایا تھا اس ایشیا کپ میں بھی انڈیا اور افغانستان کے خلاف نیچے سے آ کر پندرہ سولہ پروشل رنس اچھے انداز میں اچھے سٹائک ریٹ کے ساتھ ہی کیے تھے اب وہ بھی انسان ہی ہیں کوئی مشیر تو نہیں جو ہر میچ جتوا کر جائیں آصف جیسے میچ وینر کی پاکستان کو ورلڈ کپ میں اشد سرورت ہے یہ تو پھر آصف ہیں یہاں تو ایک برا ٹرنا مٹ جانے پر لوگ بابر آزم پر بھی انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں وہ بیسمنٹ جو ٹی ٹوٹی میں سب سے لمبا عرصہ نمبر ور رینکنگ پر رہ چکا ہے نہ صرف بابر بلکہ رزوان اور بابر دونوں کی اپننگ جوڑی پر بھی کچھ سابق کریٹر اور کچھ مقصود قسم کے فینس کی جانب سے سوال انشان لگائے گئے جبکہ یہ وہ پیر ہے جس نے نہ صرف ورلڈ ٹی ٹوٹی ہسی میں سب سے زیادہ سکس ہنڈرڈ پارڈرشیپ بنائی بلکہ اسی پیر کی وجہ سے پاکستان کا انڈیا سے ورلڈ کپ میں بار 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 ہارنے کا خیہت بھی ٹوٹا تھا تو جب ان کی اچھی پفارمرز پر آپ جشن منانا نہیں بولتے تو ان کے بورے ٹائم میں ان کو سپورٹ کرنا کیوں بولتے ہو اس اچھی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئی چیف سلیکٹر وصیب نے بھی کہا بابر اور زمان کے ہوتے ہوئے تو کسی اور اپنی پیر کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ریکارڈ بھی یہی ثابت کر رہا ہے تو تیٹ پر جو نہ کہ ایموشنز پر اپنی کے بعد ورن ڈاؤن کی بات کریں تو لیپٹ ہینڈڈ بیس میں فقر زمان لمبے عرصے سے وہ پفارمرز تو نہ دکھا پائے جس کیوں سے توقعات تھی اسی وجہ سے تو وہ پندرہ رکن سکوارڈ میں بھی شامل نہ ہوئے ان کا رول اب ٹیم میں شان مسود کو دیا گیا ہے جو پچھلے ایک سال سے ایمرن ہو یا پی ایس جہاں بھی ان کو موقع ملا ان کا بلہ رنز ہی اگلتا رہا یہ تو بات ہوگی ہماری بیٹنگ کی اب بات کر لیتے ہیں ہماری فاس پولنگ پر ایشیا کب میں ہر کوئی نصیم شاہ اور ہارس روک کی طرح بولنگ کی طریق کرتا دکھائی دیا اگر کوئی کمی تھی تو ایشیا کب کے فائنل میں ڈیتھ آورز میں جہاں پر ہارس روک کے ساتھ شہنشاہ افریدی کی کمی بہت زیادہ محسوس تو ہو رہی تھی جو اب شہنشاہ افریدی کے آ جانے سے ورڈ کب میں بھی پوری ہو جائے گی اب بیار انڈیا جو ایشیا کب فائنل بھی نہیں کھیلا وہ اب بھی اپنے انہی پلیئرز پر اعتماد دکھا کر انہی کو ورڈ کب اپنے سکوارڈ میں لے کر جا رہا ہے وہاں تو ان کے کرکٹ اکسپارڈ بھی اپنے انہی ورڈ کب سکوارڈ سے خوش بھی ہیں اور ہماری ٹیم بلے وہاں پر خار گئی تھی لیکن آپ اسی بیٹنگ لائن کے ساتھ ایشیا کب فائنل بھی تو خیلے تھے مگر ہمارے کرکٹ اکسپارڈز ہیں کہ ان پلیئرز پر اعتماد ہی دکھانے کی بجائے پیلا وجہ کی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں آخر پر میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ ان پلیئرز پر اعتماد نہیں دکھائیں گے تو یہ ٹرافک کیسے لے کر آئیں گے اوپر سے ہماری تو تاریخ تاریخ بھی گواہ ہے جب جب ہماری ٹیم کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تب تب پاکستان نے دنیا کو جیت کر حیران کر دیا زیادہ دور نہیں جاتے چیمپئن ٹرافی دوہزہ سترہ کی مثال لے لیں جب کسی کو یقین نہ تھا ہم اس وقت بھی ٹرافی لے اڑھیں اب جانے سے پہلے تیجی کو سپرائب تو کر دو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دو ملتے ہیں اگر نئے ویڈیو میں شکریہ پاکستان